بھائیوں کی طرف سے پہلے مائک سے سوال دیا کہ آبا شریف بھی ایک پتھر سے بنا ہوا ہے تو ہم لوگ سجدہ اسی کے طرف کرتے ہیں تو کیا یہ اس کے بارے میں ہمیں ان کو کیا جواب دوں بھائی صاحب نے اچھا سوال کیا گین مسلم نے بھی آپ سے اچھا سوال کیا صحیح سوال ہے بھائی اگر شرک اسلام میں حرام ہیں تو آپ مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں سوال اچھا ہے اس کو جواب نے بولیں گا اگر ہم پوچھیں گے بھائی کیوں یہ غلط ہے اسلام میں جواب نہیں پتا ہے تو لوگ بولیں گے شیدانی سوالیں سوال تو بھائی صحیح سوال ہے میرے حساب سے اور یہ سالے سوالوں کا جواب آپ اگر ویبسیٹ پہ جائیں گے ایر ایپ ڈاٹ ٹین میں یہ عام سوال ہے کوئی نیا سوال نہیں میرے لیے عام سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا کعبہ ہمارے لئے قبلہ ہے دشاہ ہے ایک ڈریکشن ہے ہم مسلمان ہم یقسانیت میں مانتے ہیں کانگرگیشن میں مانتے ہیں مثال کے طور پہ اگر ہمیں یہاں نماز پڑھنا ہے تو کوئی شخص کہیں گا کہ پورپ کی طرف دیکھو کوئی کہیں گا پشم کی چلف کوئی کہیں گا سوت کوئی نوت کونیسٹ کونویس کس طرف ہم دیکھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورے بقرہ میں جا بھی آپ ہے کعبہ کی طرف دیکھ کے نماز پڑھو کعبہ ایک دشاہ ہے ہماری لئے قبلہ ہے اور جب سب سے پہلے ساری دنیا کا نقشہ جو جیوگریفی ورلڈ میپ بنائیں وہ مسلمانوں نے علیدریوسی نے 1154 میں 1154 میں اور جب مسلمان جیوگریفی ورلڈ میپ بناتے تھے تو ساؤتھ پول اوپر تھا اور نوتھ پول نیچے تھا اور کعبہ بچ میں تھا یہ ویسٹرنرز انگریز لوگ آئے اور میپ کو اُلٹا کیا نوتھ پول اوپر ساؤتھ پول نیچے بڑھ پھر بھی الحمدللہ کعبہ سنٹر میں ہی ہے بچ میں ہی ہے تو دنیا کے کوئی بھی حصے میں آپ ہے کعبہ کی طرف دیکھ کے اب نماز پڑھو ہم جب مکہ جاتے ہیں عمرہ کے لئے یا حج کے لئے تو ہم کعبہ کے گول تواف کرتے ہیں کعبہ کے گول تواف کرتے ہیں سرکم ایمبولیٹ کیوں کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے اللہ کے رسول کا حکم ہے کرتے ہیں لیکن لوجیکلی سوچ سکتے ہیں کہ ہر دائرے کا ہر سرکل کا ایک ہی سنٹر ہے ایک ہی بیچ کا سنٹر ایک ہے تو ہم جب تواف کرتے ہیں گرد گھومتے ہیں یہ تسلیم کر رہے ہیں کیا اللہ ایک ہے اس لئے میں تواف کرتے ہیں اور جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کعبہ کے بارے میں سنگ اصوت کے بارے میں وہ ساری گلت فہمی دور کر لیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہم کہتے ہیں صحیح بخاری میں ذکر ہے وائم نمبر ٹو کتاب الحج چیپ نمبر فیفٹی سکس حدیث نمبر سکس ہنٹی فائم میں حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ یہ سنگ اصوت ایک کالا پتر نہ میرے لئے کوئی اچھا کام کر سکتا ہے نہ برا نہ میرے لئے برا ہے نہ میرے لئے اچھا ہے کیونکہ میرے رسول نے اس کو چومہ اس لئے میں چوم رہا ہوں آز دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ کافی ہے انسانیت کو بتانے کے لئے کہ ہم کعبہ کو نہیں پوچھتے اور ایک جو نقطہ ہم گیر مسلم سے کہہ سکتے اور جو میں اقصر کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی صحابہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے آزان دیتے تھے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کوئی بھی بھت کی عبادت کرنے والا جو بھت کی عبادت کرتا ہے اس کے اوپر کبھی بھی کھڑے نہیں رہیں گا تو صحابہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے حضرت بلا رضی روان وہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے آزان دیتے تھے یہ صاف ہے کیونکہ ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے اسی لئے صحابہ کعبہ پہ کھڑے ہو کے بھی آزان دیتے تھے آپ نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ 80 کروڑ غیر مسلم ہندوستان میں اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا اس کے باوجود ایک مخصوص طبقہ مسلمان بادشاہوں پر یہ اجزام کیوں لگاتا ہے کہ مندیروں کو گرا کر مسجدیں بنائی گئی ہیں براہ کرام اس کی وضاحت کر دیں السلام علیکم بھین نے اچھا سوال کیا کہ جب 80 کروڑ غیر مسلم شہادت دے رہے کہ اسلام میں زبردستی کس کو داخل نہیں کیا گیا تھا تب بھی کیوں لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان بادشاہوں نے مندیریں گرا کے مسجدیں بنائیں اور مندیروں کو لوٹا ہر مذہب میں ایوری ریلیجنل ایک بلیک شیپ ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی انسان ہوئے گا جو مذہب کا نہیں فالو کر رہا ہے چاہے وہ ہندو مذہب ہو یا عیسائی مذہب ہو یا اسلام مذہب ہو تو یہ بولنا کہ کوئی بھی مسلمان بادشاہ نے مندیر نہیں گرا یہ بلکل غلط ہے لیکن یہ جانتا ہوں کہ چند مسلمان بادشاہوں نے مندیر پہ حملہ کیا کیوں؟ کیونکہ مندیر بے جائدات تھی وہ غلط ہے قرآن کی آیت ہے کہ مونسٹریز چرچ گردوارہ اس کو آپ مت تباہ کرو یہ قرآن کی آیت ہے تو اگر چند مسلمان بادشاہوں نے شاید کیا ہوں گا لیکن عام طور پہ نہیں عام طور پہ غلط فہمی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان بادشاہ مندیر گرہا ہے لوگ کہتے ہیں ٹپو سلطان نے تلوار کے زور کے اوپر اسلام پھیلایا ہم دیکھتے ہیں آج کی تاریخ میں بھی آپ جائیں گے محصور میں اس کے بازو میں اس کے محل کے آنگن کے اندر یہ ایک مندیر ہے تو لوگ جان بوچ کے تاریخ کو بدلتے ہیں آج آپ دلی میں جائیں گے تو جو گائیڈ ہوتے ہیں نا گائیڈ گائیڈ بولیں گے کہ تاج مل کس نے بنایا بچے یہ راجہ بھوچنے بنایا ہے تو میں جب دلی گیا تھا تو ایک فارنر تھا اسے گائیڈ کہہ رہا تھا کہ راجہ بھوچنے بنایا ہے تو قدر بے وکوف میں ہزاروں سمیل دور سے آ رہا ہوں پوری تحقیق کے ساتھ کس نے تاج مل بنایا ہے ابھی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ راجہ بھوچنے بنایا ہے تو اس طریقے سے تاریخ کو بدل رہے ہیں خطب بنایا کس نے بنایا ہے ایک نیا نام لیتے ہندو رہا تو یہ ایک ساجش ہے تاریخ کو بدلنے کے لئے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ پریویز گورنمنٹ جو تھی ہمارے جو سکول کی کتابوں میں گلت چیز اس کا سیفرنائزنگ سیفرنائزیشن آف دے انڈین ٹیکس بکس مطلب بھگوا جو ہندو مذہب کے بارے میں اور اسلام مذہب کے بارے میں گلت فہمی پھیلانا یہ پریویز گورنمنٹ سی لئے جب اس ٹائم جب ڈیموکریٹک فرنٹ آئی میں کوئی پولٹیکس پیچھنے دے رہا ہوں اس گورنمنٹ نے وہ تبدیلیوں کو بدل دی تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جان بوچھ کے غلط فہمی پھیلا رہے یہ بات میں تسلیم کرتا ہوں چند مثال کے طور کے اوپر اگر ہٹلر نے ہٹلر نے چھے ملین چھے ملین یہود کو زندہ جلایا ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ عیسائیت اس کی ذمہ دار ہے وہ ہٹلر ایک غلط عیسائی تھا اس نے اس نے کیا تو اس طریقے سے چند مسلمان راجہ نے غلطیاں کیوں گی لیکن یہ کہنا کہ سب مسلمان راجہ یا اکثر مسلمان راجہ انہیں یہ کیا کہ مندر ہو گرا ہے یہ بالکل غلط بات ہے اور یہ تاریخ اس کی گوائی دیتی ہی نہیں اور جان بوچھ کے کچھ لوگ پولٹیک ووڈ بینک کے وجہ اسے تاریخ کو بدل رہے جو الحمدللہ سمہ حمدلللہ ابھی پھر سے اسے صحیح کیا جا رہا ہے ایک دانسازو کوشٹ آخری سوال بہنوں کی طرف سے السلام علیکم ڈاکٹر 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 صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں کنورٹیڈ مسلم ہوں میرا نام آمینہ کاظری ہے اسلام قبول کرنے کے بعد میں میرے ماں باپ بھائی بہن یہ سب کچھ مجھ سے نعراج ہو گئے ہیں تو ان لوگوں کو کسی دعوت دی جائے کیا کتابیں آپ کی بھیج کر یا کس طرح سے مطلب مجھے راستہ بتائیے پلیز بہن گمارت بات دیتا ہوں کہ وہ اسلام قبول کیا الحمدللہ اس نے یہ سوال کی کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میرے والدین میرے گھر والے میرے بھائے بہن مجھ سے ناراض ہے ہو سکتا ہے لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے خوش ہے اللہ سبحانہ و تعالی جو خالق ہے سارے کائنات کے سارے انسان کے اسے خوش کرنا اور اہم ہے لیکن سار ساتھ اگر والدین بھی خوش ہے تو اس کے جیسا کچھ چیز نہیں الحمدللہ سبحانہ و تعالی میرے نظرے میں جو بھی انسان اسلام قبول کرتا ہے جو بھی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے اس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ والدین کے اور اپنے گھر والوں تک اسلام کی دعوت پہنچا ہے اور اس کے لیے اس شخص کو جو نو مسلم ہوتا ہے اسے اور احتیاط لینا چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اگر وہ اسلام قبول کرنے کے پہلے جتنا اچھا اپنے والدین کے ساتھ تھا اسلام قبول کرنے کے بعد اس سے سیکڑوں گھرے اچھا ہونا چاہیے کیونکہ والدین کو پتا لگنا چاہیے کہ ڈفرنس کتنا ہے تبدیلی کتنا ہے پہلے میری بیٹی تو میری سب بات نہیں مانتی ابھی سب بات مانتی ہے تو جو چیز آپ کے والدین فرمائیں جو کہتے ہیں جو شریعت کے خلاف نے وہ ساری بات کے اوپر عمل کرو لیکن جو شریعت کے خلاف ہے ان باتوں کو صرف آپ عمل مت کرو